اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر ٹھر و رحمتی اور برکتے نازل فرمائیں ویورز آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور آج ہم لے کر آئے ہیں عید کے لیے بہت ہی سپیشل پلیٹر کوفتہ کباب with stir fry vegetables بہت ہی زبدیس ریسیپی ہے اور یہ آپ کے عید کے ٹیبل پر چار چانت لگائے گا آپ اس کو ضرور کرائی کیجئے گا ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولا کریں تو چلیے ہم ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک بال میں میں نے کیمہ لیا ہے مشین کا بری کیا ہوا ایک کلو کیمہ ہے آپ مٹن یا بیف کوئی بھی لے سکتے ہیں ہاف پیالی دھنیا باریک کٹا ہوا ایک ادد میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو گریٹ کر کے اس کا پانی نکال لیا ہے میں نے لہسن ایک ٹیبل سپون زیرپ ون ٹی سپون پیپرکا پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجئے اور کالی میرچ پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون ان سب سپائسیز کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم تقریباً اس کو آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک ریسٹ دیں گے اور آپ اس کو فریچ میں رکھ دیجئے اتنی دیر میں ہم سوسیز ریڈی کریں گے اور سوسیز کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لی ہے مایونیز ٹی بل سپون دہی لیا ہے ایک ٹی بل سپون سرکہ ہاف ٹی بل سپون کالی میرچ ون فور ٹی سپون اور ٹوماتو کیچپ ون ٹی بل سپون ان سب جو سپائسیز ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ بہت ہی زبردستی ہماری جو ایک سوس ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو آپ اس کی کونٹریٹی ڈبل کر سکتے ہیں سیکنڈ سوس کے لیے ہم یہاں پر لیں گے دہی تری ٹی بل سپون تاہینی سوس ون ٹی بل سپون لیمو کا رس ایک ٹی سپون پانی دو ٹی بل سپون کالی میرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک تھوڑا سا آپ لیں گے ون فورٹ ٹی سپون اور زیرہ پاورڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فورٹ ٹی سپون ان سب کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں اور یہ بہت ہی زبردست جو ہیں وہ ایک الگ ٹیسٹ کی آپ کی جو سوس ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تھرڈ سوس کے لیے ہم یہاں پر چوپر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹوماٹر دو سے تین عدد سرکہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹی بل سپون ریڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون اور ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون نمک تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آئل ایک ٹی بل سپون اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کر لیں گے اور یہ جو ہماری سوس ہے ریڈ سوس یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ کے ساتھ ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گی کیمے کو جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ریسٹ مل چکا ہے یہاں پر ہم اس کے جو ہے وہ پہلے آپ گول اس کا کوفتہ بنائیں اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں پر اس طرح سے پھیلا کر یہاں سے اس کو اس طرح سے شیپ دے لیں بہت ہی زبردست اس کی لکھ آتی ہے تھوڑا سا آئل لیں گے فری پین میں اور اس کو میڈیم فلیم پہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے اور آئل میں نے اس میں جسٹ ون ٹو ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے جیسے ہی ایک سائیڈ اس کی کوک ہو جائے گی تو ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اس کی دوسری سائیڈ کو بھی ہم اسی طرح سے کوک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سا کلر آ چکا ہے اور کوک نہیں کریں گے ورنہ پھر یہ جوسی نہیں رہے گا یہ بلکل ٹرائے ہو جائے گا کباب یہاں پر فرائے ہو چکے ہیں ان کو نکالیں گے اب اس میں میں نے مزید ایک ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس میں ویجٹیبلز ایڈ کریں گے میں نے یہاں پر ٹرماٹر پیاس اور شملہ میچ لی ہے ان کو ہم یہاں پر سٹر فرائے کریں گے بلکل میڈیم فلیم پہ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا اسی کالی میچ ایڈ کریں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ زبردستہ ہے اس کے اوپر کسی بھی سپائسیز کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا زبردستہ پلیٹر ریڈی ہو چکا ہے اور جو ہم نے کوفتہ کباب ریڈی کیا ہے وہ بھی بہت ہی جوسی ہیں آپ ان کو اس کی سپیشل سوسیز کے ساتھ ٹرائے کیجئے آپ اس کے ساتھ نان چپاتی یا پھر جو سفید روٹی ہے اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں بہت ہی امدہ اور بہت ہی آلہ ٹیسٹ ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ریسیوی میں انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ